امام حسین کانفرنس امام حسین کانفرنس اسی علم کی بدولت فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنا پڑا اصول علم کی فضیلت پیغمبر انقلاب کے ان ارشاداتِ عالیہ سے یہاں ہوتی ہے علم حاصل کرنا ہر مسلم ہر مرد دو زن پر فرض ہے ماں کی گوت سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے یوں تو اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العزت کو پیارا ہے بگر صاحب علم کی کچھ اور ہی شان ہے ارشاد رب الظلمانہ ہے کہ پیارے حبیب فرما دیجئے کیا علم رکھنے والے اور نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہرگز نہیں جس طرح ایک عام پتھر اور ہیرے میں بڑا فرق ہے اسی طرح علم رکھنے والے اور نہ رکھنے والے میں بڑا فرق ہے اللہ کے لیے علم حاصل کرنا نیکی ہے علم کی طلب عبادت ہے علم سیکھنا صدقہ ہے علم دلوں کی زندگی ہے علم اندوں کے لیے بینائی ہے علم جسم کی توانائی ہے علم تنگ دستی میں راہ نماء غم خاردوست اور بہترین ہم نشی ہے علم کے ذریعے انسان اللہ کو پہچانتا ہے تش نگان علم کے لیے ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے خوش قسمت ہے وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں اور آستانہ علیہ گوزش شریف نے حضرت فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ حاقے نام سے محصول مدرسہ فاطمہ تزہرہ کا انعقاد کیا اور یہ پیغام قبلہ پیر سید صحابر علی شاہ صاحب کی طرف سے اور سادات کی طرف سے کہ علم حاصل کر عزیزہ اور تو انسان بن اپنی کشتی کے لیے تو آپ کشتی بن سامین ازی مکر میں ایک ایسے آستانہ علیہ گوزش شریف کے چشم و چراغ کو دعوت دے رہا ہوں میری مراد جناب محترم سید محمد آمد شاہ صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے ملفوضاتِ علیہ سے نواز سے ہیں معزز شہزادے کا استعمال کیجئے نارائے تکبیر آتھوں کو بلند کر کے نارائے تکبیر نارائے تکبیر دونوں آتھوں کو بلند کر کے نارائے ریسالت نارائے ریسالت ہیتری بولیں گے نارائے ہیتری موسیقی